ایٹمی دھماکہ ایٹمی دھماکہ تو ڈاکٹر قدیر صاحب اور دوسرے لوگ اور ہر حکومت نے اس پہ کام کیا لیکن کیبنٹ سے جن تین لوگوں نے خطاب کیا اور تین لوگوں نے ہی اس کے حق میں کیبنٹ کا رخ موڑنے کی کوشش کی وہ راجہ زفرالحق صاحب تھے شیخ رشید تھے اور گو ریوب صاحب تھے میری ڈیوٹی ایسی تھی کہ مجھے ملک سے باہر جانا تھا اور جن کے پاس دھماکوں کا ڈیٹا تھا اس میں میں شامل تھا میں ہی وہ ایک سیاسی ورکر تھا جو ایران بھی گیا اسی ایٹامک کے مسئلے میں جب ڈاکٹر قدیر کے خلاف مسئلے پیدا ہوئے اور کذافی کو بھی میں ہی جا کے ملا تھا سو یہ پاکستان کی امانت کے راز ہیں یہ امانت ہی رہیں گے شریفوں گلانیوں اور زرداریوں نے جس طرح ملک لوٹا ہے عمران خان کے بیانیے پر عمل ہو کر رہے گا ایک لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے ایمل ون میں میرا سارے لاہور کی میڈیا بیٹ کے سامنے وعدہ ایک لاکھ لوگوں کو روزگار دیں گے کیونکہ یہ چین کے زمینے میں ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا لوگوں نے بڑے پروگرام کیے کہ جھاڑو پھر جائے گا میں آج بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ شریفوں گلانیوں اور زرداریوں نے جس طرح لوٹا ہے اور عمران خان کا جو ایجنڈا تھا جو بیانیہ تھا کہ کسی ڈکیت چور اور پاکستان کا خون چوسنے والے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے اس پر عمل ہو کے رہے گا اور یہ نوے دن پاکستانی سیاست کے اہم ہیں یہ میری سیاسی سوچ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے کہ قوم عمران خان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ چینی چوروں آٹا چوروں اور مجھے چیف منسٹر نے بتایا کہ انہوں نے آٹے کا ٹارگٹ بھی جو ہے گندم کا پاکستان کی تاریخ میں تاریخی ٹارگٹ جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب اور علیم خان نے وہ اچیف کر لیا ہے جو آج تک کبھی بیس سالوں میں اچیف نہیں ہوا وزیر ریلوے نے کہا کہ پاکستان کی فوج نے بہتر گھنٹوں میں بھارت کی دو ڈرون گراہ ہیں سرحدوں پر کسی نے للکارا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو یہ آخری جنگ ہوگی کرونا سے ہینڈلنگ کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور چین کے ساتھ لداخ پورڈر پر جس صورتحال سے گزری ہے وہ مہدی اور اس کے ڈیفنس کے لوگوں کے لئے شدید ندامت کا باعث ہے لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج ایک عظیم فوج ہے اور اگر پاکستان کی سرحدوں میں ہمیں للکارا کسی نے تو یہ پاکستان اور ہندوستان کی آخری جنگ ہوگی ہے چاروں صوبوں کو ہم نے اپنی ٹرین سے آج ملاب کر دی چاروں صوبوں کو ہم نے کٹھا کیا ہے تاکہ کوئی سٹیشن بڑا ایسا نہ رہے جس کا آدمی سفر کرنا چاہے کسی کو ہم نے دن میں سہولت دی ہے کسی کو رات میں دی ہے سو ایک سو بیالیس میں سے چالیس ٹرینے ہم اپن کر رہے ہیں اور پریکس کو بھی آرڈر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو ریزرویشن ٹکٹ دے مزید پانچ ٹرینے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم ہر صورت ایسو پیس پر عمل کریں گے ایک سو بیالیس میں صرف چالیس ٹرینے جس میں نئی ٹرینے ہم نے آج جو فیصلہ کی ہے اس میں سرسید ایکسپریس ہے اس میں کراچی ایکسپریس ہے اس میں شالیمار ایکسپریس ہے اور آج میں نے سی ایم صاحب سے ملاقات کے دوران یہ درخواست کی ہے کہ جمعہ کے دن تین دن کی بجائے لاہور کو دو دن بند کریں کیونکہ ہمارے چھوٹے شہروں سے بھی لوگ لاہور آتے ہیں تھوک کا سامان لینے کے لیے خاص طور پر کلاب سٹورز خاص طور پر میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ بہاولپور ریلوے سٹیشن کا افتتاہ فرمائیں جو انہوں نے قبول کر لی ہے سو اس مہینے جب بھی وہ ڈیڑھ دیں گے بہاولپور ریلوے سٹیشن کا بھی افتتاہ کر دیا جائے گا